موسیقی سابق پولیس انسپیکٹر اور انکانٹر سپیشلسٹ آبید باکسر کی گرفتاری اور فرار کے حوالے سے حالیہ متضاد خبریں گردش کر رہی تھی اورگنائز کرائم یونٹ او سی یو جو پہلی کرائم انویسگیشن ایجنسی کے نام سے جانا جاتا تھا نئے بوبجینا طور پر لاہور پولیس کے سینئر افسران کو دھمکیا دینے کی الزام میں مستر آبید باکسر کو مارڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش گار سے گرفتار کیا سابق پولیس احرکار آبید باکسر جس پر متعدد ماہ ورائے عدالت قتل اور زمینوں پر قبضے کا الزام ہے نئے ایک حالیہ ویڈیو میں تشویشناک انکشافات ظاہر کی ہیں جو انتخابات سے قبل پہلے سے ہی مشکلات کا شکار پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نقصان دے معلوم ہو رہی ہیں جس سے ووٹرز میں صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے جو فروری میں ہونے والے انتخابات میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے اپنا حق کے رائے استعمال کرنے والے تھے آبید باکسر جس سے انی سو نوے کی دہائی کے دوران مبجینا طور پر قانون سے بالاتر ہونے کی وجہ سے انکائنٹر سپیشلس کے طور پر بھی جانا جاتا ہے مبجینا طور پر متحدہ عرب امراض میں گرفتار ہونے کے بعد اس سے قبل پاکستان واپس لایا گیا تھا چونکا دینے والے بیان میں سابق پولیس انسپیکٹر نے الزام لگایا کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہبا شریف چھہر چھار کے ذریعے زمینوں پر قبضے میں ملوث ہیں قتل کے مقدمات میں ملوث ہونے کی وجہات بتاتی ہوئے آبید باکسر نے انکشاف کیا کہ سابق وزیراسم نے اپنے چچا کی ملکیت زمین خریدنا چاہتے تھے لیکن اپنی مرزی کی قیمت پر ڈیٹ کرنے میں ناکام ہونے کے بعد سابق پولیس احلکار نے کہا کہ اسے اس کے چچا زفر عباس کو ایک شخص کو دھمکیا دینے کے جالی مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ اباس اپنے خاندان کے ساتھ بعد میں اس وقت کے وزیراعلا کا دباؤ برداشت نہ کر سکے اور بینون ملک چلے گئے جالی پولس مقابلوں میں اپنے ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے آبید باکسر نے زور دے کر کہا کہ انہیں جھوٹے مقدمات میں فسایا گیا ہے اور بعد ازا سابق وزیراعظم اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کی اجازت پر گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے جالی مقابلے میں مارنے کی سازش بھی کی گئی ہے لیکن وہ محفوظ ہیں کیونکہ سابق صدر پرویز مشرف نے ملک میں امرجنسی کا اعلان کیا تھا جب ان پر حملہ کیا گیا تھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب شہباز دوہزار آٹھ میں اقتدار میں آئے تو انہوں نے مجھے دوبارہ حراسہ کرنا شروع کیا اور مجھے اپنے خاندان کو اکیلہ چھوڑ کر بینون ملک جانا پڑا لاہور ہائی کورٹ نے متعلقہ حکام کو مطلوب مجرم عابد بوکسر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے